بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جس کی مدد سے آپ اپنے سٹریس کو اوورکم کر سکتے ہیں یاد رکھئے گا سٹریس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک بنیادی وجہ ہے کہ جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں ویسا ہو نہیں رہا اور جیسا ہو رہا ہے ویسا آپ چاہ نہیں رہے ہیں یعنی جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں ویسا ہو نہیں رہا اور جیسا ہو رہا ہے ویسا آپ کرنا نہیں چاہ رہے تو اس سے کیا ہوگا اس سے آپ کے اندر سٹریس آئے گا اور جو ہی آپ کے اندر سٹریس آئے گا آپ کی ایبیلٹیز جو ہیں وہ ماند پڑ جائیں گی آپ کی صلاحیتیں جو ہیں وہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گی تو بیسک جو ریزن ہے سٹریس آنے کی وہ صرف یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم جو کام چاہ رہے ہیں اب فرض کریں اگر کوئی کام میری مرضی کے مطابق نہیں ہو رہا یعنی جس طریقے سے وہ کام ہو رہا ہے ویسی میری مرضی نہیں ہے تو ایزا ریزرٹ کیا ہوگا مجھے سٹریس ہوگا جس طریقے کی نوکری میں حاصل کرنا چاہ رہا ہوں اس طرح کی نوکری مجھے مل نہیں رہی ہے جس طرح کی نوکری مجھے مل رہی ہے اس طرح کی نوکری میں حاصل نہیں کرنا چاہ رہا ہوں تو اس سے کیا ہوگا آپ کے اندر سٹریس آئے گا تو سٹریس کو اوور کام کرنے کے بہت سارے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ جو چیز جیسی آپ کو مل رہی ہے اگر وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے تو اس کو ایکسپٹ کریں دیکھیں اگر سردی بڑھ جاتی ہے اور آپ کو سردی اچھی نہیں لگتی آپ کہتے ہیں اتنی تھنڈ آگئی اتنی سردی آگئی اب تو مجھے کپ کپی ہو رہی ہے سردی کا ہونا یا کم ہونا یا زیادہ ہونا وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن اگر سردی زیادہ ہے اور آپ نے ایک کوٹ اور پہن لیا اگر سردی بڑھ گئی آپ نے گلوز بھی پہن لیے آپ نے کیپ بھی پہن لی تو یہ آپ کے کنٹرول میں ہے تو جو چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں ان چیزوں کو سوچ کے سٹریس لینے کی بجائے جو چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہیں ان چیزوں کو اپنے کابو میں لائیں اس پہ کچھ آپ ایکشن لیں اور پھر اس طریقے سے آپ اپنی لائف کے سٹریس کو کم کر سکتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ اپنی ایکسپیکٹیشنز کو لیمیٹڈ کریں گے یا آپ اپنی ایکسپیکٹیشنز کو آپ کی جو سرکمسٹانسز ہیں ان کے مطابق کریں گے تاکہ آپ کو سٹریس کم سے کم ہو عام طور پر ہمیں سٹریس ہوتا ہے ہماری ایکسپیکٹیشنز کی وجہ سے یا ہمارے ریلیشنز کی وجہ سے اب فرس کریں اگر ریلیشنشپ میں آپ کو سٹریس ہو رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز پوری نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے کسی شخص سے آپ کی ایکسپیکٹیشنز کے پورے نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو سٹریس ہو رہے بلکل اسی طرح اگر آپ اپنی جوب سے ناخوش ہیں اس ناخوش ہونے کی وجہ کیا ہے کہ آپ کی جو توقعات ہیں اس کے مطابق وہ جوب آپ کو سیلری نہیں دے رہی اس کے مطابق وہ جوب آپ کو فیسلیٹیٹ نہیں کر رہی ایز ای ریزرٹ آپ کے اندر سٹریس کا الیمنٹ آ جائے گا تو اپنی توقعات کو بھی تھوڑا سا کم کریں اور جو چیزیں جتنی آپ کی توقعات پر اتر سکتی ہیں اس کے مطابق ان سے توقعات رکھیں یعنی آپ کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں جس اگر فرض کریں اگر میں ایک جوب کرتا ہوں جہاں پہ میری سیلری ٹوئنٹی تھاؤزن ہے تو میری توقع جو ہے ٹوئنٹی تھاؤزن کی ہی ہونی چاہیے اگر مجھے ٹوئنٹی تھاؤزن چاہیے تو دیفنیٹلی آی ایف ٹو لک فور اندر جوب یا پھر مجھے کچھ ارٹرنیٹیف سورسز کو سوچنا پڑے گا یا پھر مجھے کچھ پارٹ ٹائم جوب کرنا پڑے گی تاکہ میں اس ٹوئنٹی تھاؤزن کے تارگٹ کو اچیو کر سکوں اب بیس ہزار کی نوکری کر کے میں یہ کہتا رہوں کہ مجھے چالیس ہزار کیوں نہیں مل رہا چالیس ہزار کیوں نہیں مل رہا بڑی ٹینشن ہو گئی ہے مجھے تو بڑی پرابلم ہو گئی ہے بہت ٹینشن ہو گئی ہے اور ٹینشن کی وجہ سے مجھے سٹریس ہو گئی ہے تو ریمیبر آپ کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ ریالیسٹک ہونی چاہیے یعنی آپ مچھلی سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ ہوا میں اڑے ہوا میں پرندہ ہی اڑتا ہے مچھلی نہیں اڑ سکتی تو ہمارا پرابلم ہی یہ ہے کہ ہماری ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہیں جن چیزوں سے جن لوگوں سے جتنا ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ ایکسپیکٹیشنز ہماری پوری نہیں ہو رہی اور ایکسپیکٹیشنز کے پورے نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں سٹریس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اپنے ایکسپیکٹیشنز کو کم کریں ریالیسٹک ایکسپیکٹیشنز رکھیں تاکہ آپ سٹریس فری لائف انجوائی کر سکیں انشاءاللہ I'll make some more videos on how to overcome stress stay tuned and keep watching these videos thank you very much اللہ حافظ